ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹیور اون چینل شیئر مارکل بسی کے آج ہم بات کریں گے وی آئی پی انڈسٹریز کے بارے میں وی آئی پی کے جو شاندار پروڈکٹس ہیں جیسے سکائے بیگ ہو گئے ایرشٹوکریٹ ہو گئے کارلٹن ہو گیا الفا ہو گیا الفا کے بیگ آپ سن دیکھیں گے سکائے بیگز کا ہر جو نیو کمرز کے لیے بہت شاندار بیگز ہیں ایرشٹوکریٹ تھوڑا سا لوگ جیسے بہت شاندار بیگز دیتا ہے اگر ہم بات کریں گے وی آئی پی کے خود نام سے بہت شاندار لگیج کے بیگ بکتے ہیں اگر اور بچوں کی بیگ بکتے ہیں اگر کارلرن کی دیکھیں گے تو بہت شاندار برانڈز ہیں یہ چاروں پانچوں چھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو برانڈز ہیں وہ ہر جگہ ہر کوئی پسند کرتا ہے لوگوں کا بھروسہ اس پہ بنا ہوا ہے اچھے اچھے سو رومز ہیں بڑی بڑی سٹیز سے لے کے بیسیک نیچے تک کے جو سہر ہیں وہ انہوں تک پہنچے اور ہر کوئی اس کے پروڈکٹس یوز کرتا ہے اور پسند کرتا ہے اور ایک اچھا خاصا بھروسہ بنا ہوا ہے اس سٹاک پر اور یہ سٹاک کی بات کریں گے تو یہ بھی بہت ہی شاندار ابھی آپ کو ڈاؤن پر مل رہا ہے ونی ارک سے بہت ہی نیچے کی طرف مل رہا ہے تو ابھی آپ کو اس کا فائدہ اٹھانا ہے لیکن تھوڑا سا گراوٹ میں خریدنا ہے اگر ہم بات کریں گے دیکھیں یہ ایک ویک کی بات کریں گے ایک ویک میں لگ بھگ جہاں پہ 0.69% ٹوٹی انڈسٹری وہاں پہ 5-6% سینسیکس بھاگا ہے مطلب یہ بھاگا ہوا نہیں ہے سینسیکس کے مقابلے اگر ہم بات کریں گے دیکھئے یہ ون منتھ میں 2% ٹوٹا ہے سینسیکس صرف آپ اگر ہم بات کریں گے ون ایئر میں 35% ون ایئر کے مقابلے اگر ون ایئر کے آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے اگر آپ اس کے جو ان لیبلز پہ بھی جائیں گے جو یہ لیبل ہے یہاں پہ بھی جائیں گے تو بہت اچھا خاصا profit ہوگا آپ کو یہاں سے اگر ہم بات کریں گے 3 years کی تو 3 years میں 15% کے ون ایئر پہ انڈسٹریز نے ریٹن دیا ہے اور سینسیکس نے 20% کے ریٹن جنریٹ کر کے دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ابھی اچھا خاصا موقع مل رہا ہے وی آئی پی انڈسٹریز میں نیویش کرنے کے long term کے لیے بہت ہی شاندار شٹوک ہے ابھی آپ لیں گے تو آپ کو چاہیوں پہ جاتا ہونا جار آئے گا اگر ہم دیکھیں گے stats کی تو دیکھئے آپ کو دیکھئے آپ کو شاندار market cap 4000 4000 کروڑ کے لگ بھک market cap ہے بہت ہی شاندار ہے اگر ہم dividend deal کی بات کریں گے 1.11 کی بہت ہی شاندار dividend deal ہے اگر ہم بات کریں گے انڈسٹری کی پی کی تو 32 کی پی پی پر مل رہا ہے اور اس کا پی ہے 431 کی بہت ہی مہنگے valuation پر دیکھ رہا ہوگا 161 431 کے پی پر بہت ہی مہنگے valuation پر دیکھ رہا ہوگا انڈسٹری کی پی اس لیکن اس کی value اتنی زیادہ اتنی جبرجیس stock ہے یہ تو اس کا competition بہت کم ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا fast track وغیرہ کے bag ملتے ہیں اور دیکھیں آپ کو اس کا bag کتنا زیادہ چلتا ہے ہر ویکتی کے پاس آپ کو دیکھ جائیں گے اس کے bag vip ہر گھر میں آپ کو اس کے product نگر آئیں گے earning per share کی بات کریں گے 0.67 ہے جو ابھی گراوٹ ہوئی اس کے بعد سے سب یہ data خراب ہو گئے ہیں اگر ہم بات کریں گے اس کے کچھ financial ratios کی تو 23 سے 16 ہو گیا ہے ROE اگر ROE کی بات ROC کی بات کریں گے تو 35 سے 26 ہو گیا ہے ROE کی بات کریں گے 12 سے 7 ہو گیا ہے total dead کم ہوا ہے 0.16 سے 0.06 ہوا ہے تو یہ ایک بہت positive بات ہے dead free company ہے ایک دم pledge holding بلکل بھی نہیں ہے pledge بلکل بھی نہیں ہے دیکھئے pledge کی جو میں بات کرتا تھا promoters کی holdings بلکل none ہے بلکل بھی promoter کی کوئی بھی pledge holding نہیں ہے اگر ہم holdings کوئی بھی pledge نہیں ہے اگر ہم دیکھئے بات کریں گے اس میں promoters کی 53.3% کی promoters کے پاس holding ہے other dis کے بات کریں گے تو 1.42 insurance والوں کے پاس 2.44 fis کے پاس 4.15 mutual funds کے پاس 9.67 اور non institution کے پاس نکال رہے ہیں fis لگ تار گرتا جا رہا ہے اسی کی وجہ سے stock تھوڑا سا downtrend میں تھا یہ دیکھیں یہ پہ fis نے پیسہ نکال ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے domestic institution نے لگ پیسہ increase کیا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا تب ہی سے fis بیشتے جا رہے تھے domestic اور mutual کو خریدتے جا رہے تھے mutual fund نے جون کے مہینے میں پیسہ نکال ہے اس سے اگر اب ہی بات کریں گے تو جو بڑی کمپنیوں سے پیسے نکال رہے ہیں بلو چپ stock سے بڑی بڑی کمپنیوں سے large cap سے سیوی کے رولز کے ایسی مجبوط mid cap small cap industries میں لوگ پیسہ لگائیں گے اور آپ کو اچھ خاصی بڑت میں نظر آئے گا اگر ہم دیکھیں کہ یہ stock آپ سال پہلے trade ہو تکھ رہا تھا قریب 500 کے لیول پر لیکن اس کے بعد دیکھیں آپ اچھ خاصی gravat آئی اور آپ یہاں پہ konsolidate ہوتی دھیرے نظر آ رہا ہو بڑھتا ہوا اب دیکھیں گے اس کا تھوڑا سا trend کی بات کریں گے جب بھی یہ اوپر جاتا ہے 20 day moving average 20 day moving average konsolidate ہو پھر 20 50 day moving average konsolidate ہوتا پھر اوپر جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ trend بنا رہا ہے تو آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اس کو buy کر نا یہ دیکھ یہ آپ کو 20 day moving average دیکھ رہی ہوگی جو black line دیکھ رہی بولنجر band کی 20 day moving average اس کے آس پاس جات کے یہ اوپر بولنجر band کے upper band کو touch کرتا ہے پھر واپس آجاتا بولنجر band پھر upper band کو touch کرتا ہے آجاتا ہے mid band پھر upper band کو touch کر پھر mid band آجاتا ہے mid band کے نیچے کھڑا ہے 50 day moving average کھڑا 50 day 100 day moving average 50 day moving average line 100 day moving averages ہیں اگر ballinger band نہیں پتا ہے تو آپ جائیے ہمارے fundamental analysis کی playlist پہ تو وہاں پہ ballinger band دیکھئے ballinger band कی upper band کو हر bar چھوکی یہ باپس ہو جاتا ہے تو target ballinger band upper band رکھیں 329 کا 329 کے targets رکھیں گے اور آپ buy جو کرنا ہے وہ buy کرنا ہے آپ کو یہاں آرام سے آگی اگر aggressive trader ہیں تو buy کر سکتے ہیں لیکن اب تھوڑا سا wait کرنا ہوگا اور آپ آرام سے 271 کا wait کیجئے 270 کے آس پاس آپ buy کرنا ہے اگر ہم mcd کی بات کریں گے اس کے labels 271 کا support ہے یہ دیکھیں یہاں پہ 271 کا support ہے اس کے بعد 264 271 پہ buy کر سکتے ہیں یہ اچھ value buying ہوگی اور یہاں سے 320 330 کے آپ targets کے طرف بڑھ سکتے ہیں 300 320 330 330 کے آس پاس targets رکھئے اور آرام سے 270 کے buy کر سکتے اگر 270 کے نیچے جاتا ہے 256 پہ buy کیجئے 250 کے آس پاس buy کر سکتے ہیں 250 کے آس پاس بہت شاندار support ہے اگر ہم بات کریں گے دیکھئے یہاں 250 کے آس پاس یہ ایک بہت لا جواب support ہے اس کے بعد 271 پہ بہت شاندار support ہے تو wait کیجئے ابھی جو last candle بنی ہے بلکل آپ کو دیکھ رہا ہوگا inverted hammer type یہ تھوڑی سی وک نیچے ہے لیکن یہ بننے کے بعد لوگوں نے اس کو ڈھکیل دیا اور بلکل نیچے کے طرح آکی یہ آکی یہ اچھے خاصے return آپ generate کر دے گئی ہے بہت ہی شاندار لاجواب stock ہے 250 پہ buy کر سکتے ہیں میں نے آپ ہزار بار کہا ہے جتنے بار بھی ویڈیو بنایا آپ buy on dips کی strategy follow کر نیچے کورونا کی ٹائم بھی جب تک vaccine نہیں آتی ہے کسی بھی بھا stock کو نہیں لی جو آپ grawit میں stock مل رہا ہے وہ بالکل لی جیسے igl mgl grawit مل رہے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا wait کرنا پڑت یہ stock ایسے ہیں کہ آپ جلدی جلدی returns دے دیتے ہیں 45% کی شاندار ڈیلیبریز ہوئی ہیں جو open ہوا تھا 290 پہ ہوا تھا high لگا 296 کا low لگا 288 کا اور پھر close ہوا 289 پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں 45% کی شاندار ڈیلیبریز ہوئی ہیں لوگ نے لیبلز پہ آپ اپنی study کے according buy کیجئے کسی پہ بھی اندھے بن کر یقین منت کیجئے نیوز دیکھئے آپ stock کے بارے میں نیوز اور سب کچھ آپ کو جرور دیکھنا چاہیے جیسے OFC ہوا جی ایم فورڈلر کا تو پیسے بہت سارے لوگ فس گئے لیکن انہوں نے نیوز اگر دیکھی ہوتی اس کے بعد اگر خریدا ہے تو آپ بہت بڑی گلتی کی کیونکہ آپ پتہ ہونا چاہیے جب 35 100 کے آس پاس OFC آیا تھا تو اس کے بعد اگر آپ buy کرتے تو ایک اپنے آپ بے کوفی ہے بہت بڑی تو آپ اپنا طرف سے بھی analysis کر کے کیا board بولڈ رہا ہے چارہ آپ کو steady کرنی اس کے بعد stock کو لے رہا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے level دیکھ اور stock کو لے لیا لیکن اب ہی اس stock میں لائک کرنا نہ بولیں جو ہمیں بہت اچھے confidence بڑھاتا ہے ہمارا کہ لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں اور ہمارے telegram چینل کو جرور جو آپ کو latest information دیتا ہے market hour میں جائے ہیں جائے بھارت